فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدَ الْمُتَّقُونَ جنت کا جب بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ لفظ متقین متقون آ رہا ہے یہ یاد رکھ لیجئے کہ تقوی کیا ہے ضروری ہے فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدَ الْمُتَّقُونَ صفت اس جنت کی حالت اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے فرمایا فیہا انہار من مائن غیر آسن اس میں نہریں ایسے پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوتا جو کبھی بدبودار نہیں ہوتا تازہ پانی کی نہریں وَأَنْهَارُمِّ الْلَبَنِ الْلَمْ يَتَغَيَّرْتَامُهُ اور ایسے دودھ کی نیریں ہیں دودھ دونے والا کوئی نہیں نہریں جاری ہیں فرمایا وَأَنْهَارُمِّنْ خَمْرِ لَذَّتِ الْشَارِبِينُ اور نیریں ہوں گی ایسے شراب کی لذت الشاربین جو نشا نہیں دے گی پینے والوں کو لذت و سرور دے گی شراب کی نہریں ہیں لیکن دنیا کے شرابیوں کو وہاں کی شراب دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھ لیجئے دنیا میں سونا پیننے والوں کو وہاں کا سونا نہیں نصیب ہوگا دنیا کے شرابیوں کو وہاں کی لذت والی شراب نصیب نہیں ہوگی اور وہ تو ایسی شراب وہ تو ایسی نعمت ہے سورت الدہر میں اللہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ جنتیوں کا ایک طبقہ ہے اِنَّ الْعَبْرَارَ يَشْرَقُونَ مِنْ كَعْسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَفُورَا اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوں گے جو خود ڈالیں گے جام بریں گے خود پییں گے اور ایک طبقہ ذرا ان سے اوپر ہوگا يُسْخَوْنَ فِي آكَسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَا ان کو پلائی جائے گی پورے پلائیں گی فرشتے پلائیں گے جنت کے خادم اور نوکر چاکر پلائیں گے اور ایک طبقہ وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورَا کہ ان کو ان کا رب پلائے گا لیکن کیسی شراب شرابا تحورا پاکیزہ شراب جب میرا مالک دے گا اس دینے میں مزہ اس لینے میں مزہ ہی کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا سورہ دہر میں یہ تینوں درجے ذکر ہیں اللہ اکبر وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا اور صاف شفاف شہد کی نیر جاری ہے یہاں تو شہد ملتا بھی تھوڑا تھوڑا ہے ایک محدود پیمانے پہ تیار ہوتا ہے اور وہاں دودھ کی طرح پانی کی طرح شراب کی طرح شہد کی بھی نہرے جاری ہیں یہ مالک کائنات کی طرف سے انعامات ہیں اور فرمائے یہی نہیں یہ تو مشروبات ہیں دودھ پانی شراب شہد یہ کیا ہے یہ مشروبات کا عالم ہے اب ذرا ماکولات کا عالم فرمایا وَمِنْ كُلِّ سَمَارَاتَ ہر قسم کے میوے ہوں گے وَمَغْفِرَةٌ مِّرْرَبِّهِمْ بڑی نعمت یہ کہ رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا اللہ ذرا آئیے اللہ کا قرآن دیکھئے اور سنیے لطف اٹھائیے قرآن سے میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے سورت کا نام ہے سورت الواقعہ سورت الواقعہ ستائیسوں پارا ہے مجھل سورت سورت